لیبنان پر اسرائیلی جہریت کے تباہ کن اثرات بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت شہدہ کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ڈھائی ہزار سے زائد زخمی ہوئے دس لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے شام کی جانب حجرت پر مجبور جنگ ستا لبنان میں انسانیت کے سسکیان تعلیمی دارے بند اسپتال تباہ غزائی بہران زندگیوں کے لیے بڑا خطرہ بن گیا شہری خوف کے سائے میں جینے پر مجبور تباہ شدہ مارتے ہیں اسرائیل صفاقیت پر نوہاں کناہ ہیں غزہ پر اسرائیلی جہریت کے تین سو باسٹ روز ریاستی دہشتگردی کی کاربائیوں میں شہید پلسطینیوں کی تعداد ایک تالیس ہزار چھے سو پندرہ ہو گئی چھانوے ہزار تین سو انسٹ اپنات زخمی تین ہزار چھے سو اٹھائیس حملوں میں سولہ ہزار بچے اور گیارہ ہزار چار سو اٹھاون خوادین ناسو چھاسی ٹی بی کارکن اور ایک سو چھہتر صحابی شہید ہو چکے ہیں غزہ میں چار سو پر پھیلے تباہی و برمادی کے مناظر اسرائیلی بربریت کا مظہر تعلیم کاروبار زراد سمیت تمام شباجات کو تباہ دیا گیا اسرائیلی حملوں میں دو سو ایک سرکاری ہیڈکوارٹرز کو اور ایک سو پچیس سکولز اور یونیورسٹیاں مکمل طور پر تباہ ہوئی ایک لاکھ پچاس ہزار ہاؤسنگ یونٹس مکمل طور پر تباہ اسی ہزار دیگر یونٹس کو نقصان پہنچا سیکڑو ایکڑ ارازی کو آتش گیر مادے سے جلا کر راکھ بنا ڈالا ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وادہ صادق تو تلعبیب سمیت مختلف علاقوں پر چار سو سزائد مزائل دافت دیے فاجی و دفائی تنسیبات سمیت گیس پیلز کو نشانہ بنایا اہداب کو کامیابی سے تباہ کر دیا حملے کے بعد اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بجھوٹھی اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیاں حسن اسرولہ اور جنرل سید عباس نیل فروشہ کی شہادت کے جواب میں کیا نوے فیصد میں زائل نشانے پر لگے ایرانی پہزارا نے انقراب کا پیغام کہا حدب وہ فوجی مراکز تھے جہاں شہدہ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی ہوئی دشمن ایران کی انٹریلیجنس اور پیشاورانہ صلاحیتیں دیکھ کر دہشت زدہ ہے اسرائیل نے ہوش کے ناکن نہ لیے تو اگلا حملہ اس سے بھی شدید تر اور دردناک ہوگا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا انتباہ کاغا نیتانیہو کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہر قسم کی مہم جوئی کا جواب دینا جانتے ہیں جنگ کے حامی نہیں لیکن خطرات کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں ایران نے خطے میں امن کے لیے جائز حق استعمال کیا صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں مزائل حملہ طاقت کا صرف ایک جزو ہے مشرق بستہ میں بڑتی کشیدگی پر اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس آج ہوگا سیکیٹری جنرل یو این انتونیو گوتریز کی فاریکین سے سبروں تحامل کی اپیر پاری جنگ بندی کا مطالبہ برطانیہ نے ایران کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کو قابل مزمت قرار دے دیا ایران کو حملے کے نتائج بگت نہ ہوں گے اسرائیل کے پہلے بھی معاونت کی آئندہ بھی جاری رکھیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اسرائیلی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ایرانی مزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کی مدد کی فوجی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا سابق امریکی صدر جونلڈ ٹرم نے بائیڈن انتظامیہ کو مشرقی بستہ میں بردی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا دنیا آنگ کی لپیک میں ہے جو بائیڈن کا ربایا نہایت غیر ذمہ دارانہ ہے صدر منتقب ہوا تو خطے سے جنگ کا خاتمہ کراؤں گا ایرانی حملہ اسرائیل کے لیے پانچ دہائیوں میں سب سے بڑا جھٹکہ ہے اسرائیل کے سابق وزیراعظم نفطالی بینٹ کا اعتراف کہا نیتن یاہو سے ایران پر حملے کا مطالبہ کر دیا اسرائیل پر مزائل حملوں کے بعد ایران لیبنان اور پلسطین میں شہریوں کا جشن ہزاروں اپراد پر چمتھا میں سڑکوں پر آ گئے اللہ خوف پر کی صداوں کی گونج حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا شرکہ کے فلک شگاہ نارے سپریم کورٹ پر آرٹیکل تریسٹ ایک کی تشریف سے مطالق نظر سانی اپیلو پر سما چیف جاسٹس نے بینٹ کی تشکیل پر اعتراف مسترد کر دیا کہا اگر یہ نقطہ مان لیا جائے تو ججز کمیٹی کے ممبران کسی بینٹ کا حصہ نہیں بن سکیں گے ججز کا انتخاب درخواست گزار نہیں کر سکتا یہ طرز عمل تباہ کن ہے ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں توڑنے والوں میں سے نہیں ایسے مقدمات بھی سنے کو کوئی سننا نہیں چاہتا پرویز مشرف کا کیس بھی ہم نے سنا چیف جاسٹس قاضی فائزیسا کے آرٹیکل تریسٹ ایک کی تشریف سے متعلق کیس میں ریمارک وکیل مصطفین کازمی کے دو ججز پر اعتراض پر اظہار برہمی کہا کسی کو اپنی بے توکیری کی اجازت نہیں دیں گے پولیس اس جنٹلمن کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دے لاغار خائی کود کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں یک جا کر کے پیش کرنے کا حکم چیف جاسٹس آلیا نیلم نیری مارکس یہ ہیں درپاس گزاروں نے یک سال سوال اچھائے ہیں عدالت نے درپاس توکے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب کر لکے ایٹانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل ساتھ اکتوبر کو طلب ارکان پارلیمنٹ کو آئین سازی کا مکمل اختیار ہے انصاف صرف مقصود افراد کو نہیں سب کو ملنا چاہیے ماضی میں چار حکومتوں کو گھر بھیجا گیا آئینی عدالتوں کا قیام سلسلے کو ختم کر سکتا ہے سینئر وزیر سن شرجیل میمن کہتے ہیں آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماد 22 اکتوبر تک ملتبی ممبر نصار درانی کی سربراہی میں چار روپی بینچ نے سماد کی ہے انٹرا پارٹی الیکشن ریکارڈ ایف آئیے سے حاصل کرنے کورس سے رجوع کیا ہے الیکشن کمیشن ایک ہفتے کی مخلط دے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صدا پی ٹی آئی نے تین مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ڈراما کیا پارٹی میں شفاف کے عادت کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات ناگذیر ہیں اکبر ایس بابر کہتے ہیں پی ٹی آئی کو انتشار پسند کے عادت سے نجات دلانا ہوگی قومی مفادات سے متصادم بیانیے کی ترویز روکنے کے لیے جلسے جلوسوں پر پابندی بہترین اقدام ہے وزیراعظم پاکستان کی مصروفیات کے باعث وفاقی کابینہ کا اجلاس پھر ملتوی شہبہ شریف ملائشن وزیراعظم انوار ابراہیم سے ملاقات سمیت آہاں امور انجام دیں گے موسیقی وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزید کہتے ہیں ملک میں ٹیکس پائلس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ٹیکس ٹو جیڈی پی میں بھی اضافہ ترجیح ہے پائیدار معاشر استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات لانا ہوگی شنگائی قابون تنظیم سربراقی اجلاس کی تیاریوں سے متعلق وفاقی وزیری داخلہ کی زیر صدارت اجلاس فلپروپ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاحامل کی منظوری محسن نقمی نے کہا بین الاقوامی کانفرنس کا پاکستانی انعقاد پوری قام کے لیے باعث اعزاز ہے اور بابر آزم قامی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے سپک دوش پی سی بی نے استفاہ منظور کر لیا بابر آزم کہتے ہیں کارکر کی اور ذاتی زندگی پر توجہ دینا چاہتا ہوں گرین شرٹ کی قیادت باعث فخر ہے بطور کھلاری ٹیم کا حصہ رہوں گا حمایت پر مدہو کا مشکول ہوں موسیقی